اسلام آباد میں ٹرافک حادثہ اور جالی کرنسی میں ملوث بھارتی ہائی کمیشن کے دو اہلکاروں کو پاکستان سے واپس پھیج دیا گیا دونوں اہلکار واقع بارڈر کے راستے واپس بھارت چلے گئے ہیں ان کے ساتھ بھارتی سفارت خانے کے دو سینئر اوفیشلز گروپ کیپٹن مانف میڑھا اور سیکنڈ سیکریٹری شف کمار بھی شامل تھے سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں سینئر اوفیشلز کو موجودہ پاک بھارت اناو کے حوالے سے مشاورت کے لیے نئی دہلی میں طلب کیا گیا ہے اور وہ چند روز میں واپس آ جائیں گے بھارتی سفارت خانے کے دو اہلکاروں کو اسلام آباد پولیس نے گزشتہ ہفتے گرفتار کیا تھا تاہم چند گھنٹوں بعد انہیں رہائی مل گئی تھی ان اہلکاروں کو دوران سفر ایک شہری کو گاڑی کی ٹکر سے زخمی کر کے فرال ہونے اور جالی کرنسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا بھارتی سفارت خانے کے اہلکاروں کی تلاشی کے دوران دس ہزار روپے کی جالی کرنسی برامد ہوئی تھی جس پر انہیں ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا تھا